کیا آپ اپنے سوشل میڈیا پہ زیادہ ٹریفک چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے انسٹرگرام پہ ویورز زیادہ ہوں فیس بک پہ فالورز زیادہ ہوں آپ کی پوست پہ کومنٹ زیادہ آئیں بہت ایسا ہو نہیں پاتا کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہت اچھا کانٹنٹ سوشل میڈیا کے لیے بنا رہے ہیں لیکن وہ زیادہ لوگوں کو ریچ نہیں کر پا رہا تو آپ نے اس کو کیسے امپروف کرنا ہے آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ سوشل میڈیا مارکٹنگ بگنرز کے لیے کیا ہے بگنرز میں اگر آپ نے اپنا نیا بزنس سٹارٹ کیا ہے تو آپ سوشل میڈیا مارکٹنگ کیسے کر سکتے ہو اپنے ویورز کیسے بڑھا سکتے ہو اپنی انگیجمنٹ اپنے لائک کومنٹ شیئرز کیسے انکریز کر سکتے ہو آج ہم اس بارے میں بات کریں گے before i move on چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں so that میں آپ کو مزید اچھا کانٹنٹ آپ تک پہنچاتی رہوں وہ رنگ نوٹیفکیشن بٹن کو ضرور دبائیے گا پکہ جب میں کوئی نیا کانٹنٹ پر ڈیوز کروں گی تو آپ کو نوٹیفکیشن بھی تو آنی چاہیے نا ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھیں گا کیونکہ میں آپ کو ٹپس دے رہی ہوں بہت پرسائز ٹین ٹپس ہیں جو سوشل میڈیا مارکٹنگ بیگنرز کے لیے بزنس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے so the number one thing جس سے پہلے کہ ہم ڈیٹیل میں جائیں پہلے ہم انڈرسینڈ کر لیتے ہیں کہ سوشل میڈیا مارکٹنگ ہوتی کیا ہے سوشل میڈیا مارکٹنگ ہوتی ہے کہ اپنے برینڈ یا اپنے بزنس کے بارے میں اپنی سرویس یا اپنے پرادک کے بارے میں awareness create کرنا لوگوں کو بتانا کہ میں کون ہوں میری پرادک کیا ہے میری سرویس کیا ہے میں فٹنس کوچ ہوں میں یوگا ٹرینر ہوں میں تھرپسٹ ہوں میرے ساتھ کام کرنے میں آپ کو کیا فائدہ ہوگا کون لوگ میں ساتھ کام کر سکتے ہیں میری چارجز کیا ہیں میرے سکسیس ریٹ کیا ہے میری تیسٹیمونیلز کیا ہیں جتنا زیادہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اتنا زیادہ ان کے مائنڈ میں آپ بیٹھ جاتے ہیں اگر انہوں نے آپ کو 6-8 دفعہ پہلے فیس بک پہ یا انسٹا پہ یوٹیوب پہ دیکھا ہے تو وہ آپ کی چیز بائی کرنے کے لیے مور کنونسٹ ہوں گے پھر سوشل میڈیا مارکٹنگ سے یہ بھی ہماری کوشش ہوتی ہے جب ہم سوشل میڈیا مارکٹنگ کریں تو ہم اس لحاظ سے کریں کہ وہاں سے ٹریفک ہم اپنی ویب سائٹ پر لا سکتے ہوں ٹھیک ہے ہماری کوئی جوتے بیچتے ہیں کپڑے بیچتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم فیس بک پہ پوسٹ کریٹ کریں انسٹا گرام پہ پوسٹ کریٹ کریں یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کریں اور پھر اس سے ریڈریک یوزر کو کہاں کروائیں اپنی ویب سائٹ پہ تاکہ ہمیں ٹریفک ملے زیادہ سیلز ملے زیادہ کسٹومرز ملے ٹھیک ہے اچھا اب سوشل میڈیا مارکٹنگ ضروری کیوں ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ دسکشن ہے آج کل سوشل میڈیا مارکٹنگ کے اوپر ہر بزنس سوچتا ہے کہ میں اس کو کروں مجھے اس کو کرنا چاہیے سو کیوں کرنا چاہیے امپورٹنس کیا ہے اس کی نمبر ون بات تو یہ ہے کہ یہ فاسٹسٹ وی ہے ٹو سپرائد انفرمیشن سوشل میڈیا مارکٹنگ ہی ہے کیونکہ ہر بندہ ہم یہ بات بارہا کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ہر بندہ فیس بک پہ انسٹاگرام پہ ویٹس اپ پہ ان پلاتفارمز پہ موجود ہے وہ ڈیلی کی بیسز پہ ان پلاتفارمز کو چیک کرتا ہے سو اگر آپ ریڈیو پہ آڈ چلا رہے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو ریڈیو سنتے ہیں اگر آپ اخبار میں اشتہار دے رہے ہیں تو ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جو اخبار پڑھتے ہیں لیٹرلی مجھو تیاد بھی نہیں لاسیم کب اخبار پڑھا تھا سو یہ سب سے زیادہ فاسٹسٹ وی ہے فاسٹر دین ٹی وی اور اینی ادھر تریشنل میڈیا پھر یہ ٹرینڈ ہے ٹھیک ہے ملینز آف پیپل جو ہے وہ ڈیلی بیسز پہ سوشل میڈیا پہ اگزیسٹ کرتے ہیں اپنے بارے میں پوشٹ کریں دوسروں کے کانٹنٹ کو انگیج کر رہے ہیں اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں سو یہ ایک ٹرینڈ ہے ملہب فیس بک کی پروفائل ہونا انسٹرگرام کی پروفائل ہونا this is a trend اگر کسی بندے کوئی آپ کو کہے آپ کا کوئی دوست بنے آپ سے کہے یار اپنا فیس بک آئیڈ دو وہ کہے میں فیس بک پہ نہیں ہوں تو آپ کے لئے بہت شاکنگ ہو کہ کیا تم فیس بک پہ نہیں ہو so it is a trend کہ ہر بندے کو اگر ہونا ضروری ہے تو پھر بزنس کو ہونا تو سب سے زیادہ ضروری ہے number 3 باقی ہے کہ یہ as itself influencer کا کام کر رہا ہے influencer کے کون ہوتا ہے influencer وہ ہوتا ہے جسے آپ influence ہوتے ہو inspire ہوتے ہو influencer کہتا ہے کہ یہ product آپ کو خرید نہیں چاہیے تو آپ خریدتے ہو لوگ mango کے juice میں Katrina کیوں آتی ہے mango کا اور Katrina کیف کا بھی نہ چاہیے اسی طرح facebook اور instagram اور youtube یہ itself influencers ہیں یہ بار بار ایسی information user کو دکھاتے ہیں جو اس کا mind make کر سکتی ہے جو اس کے فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے so آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ social media marketing important کیون اب ہم discuss کرنے لگے ہیں کہ ایسی 10 tips جو beginners کے لئے برانڈ پہلے سے بھی شروع کیا ہوئے بہت آپ نے اس کی social media marketing شروع نہیں کی so یہ beginners کے لئے 10 ایسی tips ہیں جو ان کو بہت فائدے مند ہوں گی one by one میں ان کو discuss کرتی جاؤں گی number one تو یہ ہے کہ آپ سب سے میڈیا پلاتفورم exist کرتے ہیں اگر آپ گوگل کریں گے list of all social medias آپ کو پتے چلے کہ بہت زیادہ ہے بلوگ ہے tumblr ہے like بے تہاشا ہیں آپ نے سب سے پہلے تو decide کرنا ہے کہ ان بے تہاشا میں سے میں کن social میڈی کے پیچھے جانا پاکستان میں existing audience کے لیے میں recommend کرتے ہوں facebook youtube and instagram کیونکہ ہماری audiences زیادہ تر یہ موجود ہوتی ہیں لیکن یہ depend کرتا ہے ویری بھی کر سکتا ہے کہ کچھ business ویزنس ویزنس ویری کرے گا کہ آپ کا business کس قسم کا ہے اس کو زیادہ ویڈیو کانٹن چاہیے یا ایمیجری چاہیے تو pinterest ہوئے گا instagram ہوئے گا پھر آپ کی target audience کون ہے اگر وہ young users ہیں تو آپ snap chat کی طرف جاؤ گے اگر وہ mature users ہیں تو پھر آپ facebook instagram youtube ان کی ترون کو educate کروگے پھر کیا وہ business ہے کچھ businesses ہوتے ہیں جو business to business ہوتے کچھ business ہوتے ہیں جو business to customer ہوتے ہیں تو پھر آپ linkedin کو لازمی استعمال کروگے کیونکہ وہ professionals اور business کے لئے ہیں سو سب سے پہلے یہ figure out کرنا ضروری ہے کہ آپ کون سا social media platform اپنے لئے استعمال کروگے کون سے 2 استعمال کروگے کون سے 4 استعمال کروگے so you will have to figure out یہ آپ کی product آپ کی service اور آپ کی target audience کے اوپر depend کرتا ہے کہ وہ لوگ کہاں پہ موجود ہیں اور آپ کو کہاں پہ marketing کرنی چاہیے میں اگر یہ کہہ رکمین کیا ہے facebook instagram and youtube for beginners for any business in Pakistan اگر آپ کی audience ہیں لیکن it can vary اگر آپ اس کو look up کر لیں اگر آپ کو نہیں سمجھ آری تو آپ ہمیشہ مجھے پوچھ سکتے ہیں help at dhan kash phe email kash dhan dot com پہ جائیں red color ka button ہے اپنا question پوچھ سکتے کہ میں start کر رہا ہوں اپنا فلان فلان business تو مجھے کن social media platforms پہ بنانا چاہیے profile تھوڑا اچھا آپ بھی research کر سکتے ہیں کچھ سمجھ نہ آئے تو i'm always here اچھا پھر second چیز ہے کہ آپ optimize پہلے آپ decide کر لیے کون channels ہیں اب optimize کر نا ہے اپنی channels کو optimize کرنے کے لیے سب سے پہلے تو کچھ چیدہ چیدہ نکات ہیں اگر آپ ان کو follow کر لیں تو آپ کا channel optimize ہو جائے اپٹمائز کے لفظ سے گھبرائیے نہیں اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ آپ نے اس کو better performance better engagement کے لیے کیسے بنانا ہے اپنی real photo استعمال کریں اپنے business کا logo ہے تو real logo use کریں اگر آپ individual ہیں کوئی business نہیں ہے تو آپ real photo use کریں instead of آپ پہاڑوں کی جنگلوں کی جانوروں کی تصویریں لگا رہے ہیں آپ کو ایک trust build کرنے کے لیے real photo use کرنی چاہیے real photo نہیں کرتے تو real logo اگر business کا logo ہے تو real logo use کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ professional person ہے اور اپنی profile کے اندر clearly آپ کو لکھنا چاہیے چاہیے وہ facebook instagram ہے کہ business یا یہ profile کس بارے میں ہے اور اس کے اوپر ہم کن چیزوں کے بارے میں discussion کیا کریں گے اگر آپ info میں نہیں لکھ رہے تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ جو ہیں for example mobile phone comparisons کیا کریں گے اس profile پہ یا آپ زافران seeds بیچ رہے ہیں اس profile پہ یا آپ home growing کا business لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ آپ کی description میں ہو نا چاہیے page کی description ہوتی ہے about section ہوتا ہے facebook پہ impress بھی ہوتا ہے specific countries کے لئے پاکستان میں apply نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے اس میں timing ہوتی ہیں پھر آپ یہ بھی mention کر سکتے میری achievements کیا ہیں مجھے یہ فلان award ملا تھا یا میرا اتنا success rate ہے یا اتنا جو بھی آپ کے business کے اندر آپ کی achievements ہیں ایسے facts ہیں جو significant ہے وہ اپنی profile اور description میں استعمال کرو پھر اپنی website link لازمی دو اگر آپ کے پاس website ہے اگر نہیں تو youtube link instagram link interlink facebook youtube link share کر دیا instagram facebook already coordinated youtube facebook instagram so so اگر website ہے website پھر ایتنا کوئی مشکل نہیں ہے google my business پھ جائیں یہ free tip ہے google my business پھ جائیں اپنا business register کریں وہ آپ کو free website دے دیتا ہے so اپنا social media profiles کو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو seo purposes کے لیے بھی استعمال کرنا ہے یعنی جو relevant traffic آئے وہ اچھی photo دیکھیں اچھی description دیکھیں اس کو سمجھ آئے اور وہ پھر آپ کی website پر بھی جا سکتی ہو اگر وہ interested ہو ٹھیک ہے number 3 بات ہے یہ کہ اپنا blog یا website social media pages کے ساتھ connect کریں blog کے اندر twitter اور open graph facebook کے لیے آپ کے پاس option ہوتی جب ایک blog لکھتے ہیں اکثر ہم نے blogs میں دکھا ہے کہ اس میں quote highlight ہوئی ہوتی اور لکھا ہوتا ہے share it on facebook share it on instagram وہ چھوٹی سی api ہوتی ہے وہ اپنے integrate کرنی ہوتی کوئی developer آپ integrate دے گا اس سے ہوتا ہے کہ آپ کے blog جو important fact ہے important points ہیں وہ share able ہوتے facebook پہ twitter یعنی اگر کوئی بلوگ پڑھ ہے اس کو ایک بات اچھی لگتی ہے جو آپ نے بیچ میں کی بات ہائی لائٹ ہائی ہائی لائٹ کماز میں اور اس کے ساتھ option ہے share کرنے کا so user اس کو share کرے گا لیکن اس طرح آپ کو یہ ہوئے گا کہ جب آپ کے اپنے دیئے گئے button سے وہ share کر رہا تو آپ کو traffic بھی زیادہ ملے گی engagement بھی زیادہ کریں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو even search engine ہے اس کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ ویب سائٹ جو ہے اس سوشل میڈیا پلات فارم کے ساتھ انٹی گریٹی ہے اور اس کو یہاں سے ٹرافک ملتی ہے پھر اپنی ویب سائٹ کے اوپر سوشل میڈیا بٹن نمبر فور پوائنٹ ہے ویب سائٹ کے اوپر سوشل میڈیا بٹن زونے بہت ضروری ہیں آپ نے بزنس پیج کے ساتھ کنیکٹ کر دیا بٹ ویب سائٹ کے اینڈ میں ٹاپ میں فٹر میں ہیڈر میں فٹر ہوتا ہے ویب سائٹ کا ہیڈر ہوتا ہے سو ہیڈر میں آپ خود بھی کر سکتے ہو اور خود نہ کر نا چاہو تو ہم سے پوچھ لو یا کسی دیولپر یا جانے والا اس سے کروا سکتے ہو ویڈپرس is very easy to use اچھا نمبر 5 بہت بہت بات ہے بہت ضروری بات ہے کہ اپنی نیش کے اندر نیش کیا سے میں ایٹی میں کام کری ہوں تو footwear میری نیش نہیں ہے clothing میری نیش نہیں ہے cosmetics میری نیش نہیں ہے اگر میں cosmetics کی نیش کے لئے کوئی بہت بڑی super model بھی ہوئے وہ میری بہت اچھی دوست ہوئے میں اس کو کہ یار تم میری influencer بن جاؤ تو وہ میری influencer نہیں بن سکتے کیونکہ میری audience جو ہے وہ it سے relevant ہے وہ ایک super model cosmetics کی بات سے inspire یا influence نہیں ہوگے اپنی نیش کے اندر رہتے ہوئے influencers ڈھونڈے آپ کی نیش میں کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو آپ کی audience سنتی ہے وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں ریلیجیس figures یہ بناتے ہیں sports wear بناتے ہیں یا آپ sports shoes بناتے ہیں یا balls اس طرح کی چیزیں سپورٹس کی پروائیڈ کر رہے ہیں تو سلمان بٹ سے یا توکین آسے سے یا ان لوگوں سے آپ جو بھی محمد یوسف ہوگیا ان زمام الحق ہوگیا سو یہ سارے sports من ہیں شاید افریدی کو لوگ ایک تو آپ نے چاہے کو ریپلائے کرے یا نہ کرے آپ نے سارے انفلوینسر کو اپنی نیش کے اندر فالو ضرور کرنا ہے facebook پہ بھی instagram پہ بھی ٹھیک چاہے آپ کو ریپلائے کریں نہ کریں آپ نے کیا کرنے فالو ضرور کرنے اور سب انفلوینسر یعنی دو انفلوینسر کو فالو کر سمجھ میں سب کو فالو کر لیا ہنڈرد انفلوینسر ہو سکتے ہیں آپ کی نیش کے اندر ان سب کو فالو کرنے ٹھیک رائٹ ہیش ٹھیک سرچ کریں ہیش ٹھیک ہیش ٹھیک کاسمیٹکس ہیش ٹھیک دیجٹل مارکٹنگ سو اس سے ریلیونسر جو بھی ٹاپ پروفائلز آ رہے ہوں گے ان کو آپ فالو کر لینا ہے ان کے ساتھ پھر آپ کو ڈینیٹ کر نا ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کو اپنی پروڈک فری میں دے رہا اپنے کپڑڑے رہو آپ کی کوئی سرویس ہے تو آپ سرویس ان کو کچھ ہرسے کے لئے فری سکتے ہو کے فور ون منت میں آپ کو دیزائن سرویس دوں گا آپ مجھے انڈورز کر دو سو یو آف تو انڈرستان کہ آپ نے پہلے انفلوینسر کو کچھ دینا ہے اس کے بعد ہی آپ کو اسے کچھ مل جائے گا اگر آپ پہلے اس اپروچ سے جائیں گے انفلوینسر کے پاس میں چاہتا ہوں تو میری آرڈینس کو کچھ کہو تو وہ کیوں کہے گا لیکن اگر پہلے اس اپروچ سے جائیں گے کہ میرے پاس آپ کے لئے بہت امیزنگ گفت ہے تو پھر بھی شاید آپ کی آپ کے فالورز اور فالوئنگ میں ایسا اگر ہے آپ خود سوچیں کہ اگر ایک بندہ ہے وہ پانچ ہزار لوگوں کو فالو کر رہا ہے اور اس کو صرف ہزار لوگ فالو کر رہے ہیں ورسز ایک بندہ ہے جو دو سو لوگوں کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کس کو پریفر کریں گے جو دو سو لوگوں کو فالو کر رہے ہیں اس کے ہزار فالو ورز ہیں یا جو پانچ ہزار لوگوں کو فالو کر رہے ہیں اور اس کے ہزار فالو ورز ہیں یا آپ نے خود سوچ میں آپ کا سوشل میڈیا بھی کنسیڈر ہوتا ہے کہ آپ کی اچھی پروفائل ہے کیا فالو ونگ ہے کیا انٹریکشن ہے پھر فالو اس کے لئے یہ بھی ضرور ہے کہ اگر کسی بندے کو کسی نیش کے انفلو انسر فالو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ویب چل رہا کیونکہ وہ فالو کر رہا ہے لیکن اگر اس کو authority فالو کر ہے اس کا مطلب ہے اس میں کوئی بات ہے ایسا بندہ جس کے پاس فالو ورز زیادہ ہوں اور وہ فالو ونگ کم لوگوں کو کر رہا ہو اس کے فالو ورز فالو ونگ سے زیادہ ہونے چاہیے انٹرسٹنگ کانٹنٹ شیئر کرنا ہے اگر آپ نے نیا بزنس بنایا ہے یا آپ کا بزنس نیا نیا سوشل میڈیا پہ آیا ہے دونوں صورتوں میں آپ جو ٹیکسٹ امیج اور ویڈیو لگا رہے ہو وہ بہت انگیجنگ ہونی چاہیے اگر آپ کوئی پوسٹ بنا رہے ہو سوشل کیسے کرے گا پھر ایسی پوسٹ کو آپ کو اپلوڈ ہی نہیں کرنا چاہیے ایسی پوسٹ اپلوڈ کریں جس کو دیکھ کہ آپ خود بھی دل کر رہا ہو کہ یار یہ تو ایسی پوسٹ میں کو فولو کرتے ہیں ویڈیو کرتے ہیں illustration کرتے ہیں image کرتے ہیں content text کرتے ہیں لیکن ضروری کیا ہے کہ content کیا ہونا چاہیے helpful ہونا چاہیے user کو اس سے کوئی مدد ہو user کے کسی سوال کا جواب ہو user کے مسئلے کا حل ہو اگر آپ چھوٹی مثال دی رہے ہوں ساتھ اس کے text لکھ دیں کہ اچھی چاہ کیسے بنائی جاتی ہے بہت سارے لوگوں کو لٹرلی اچھی چاہ بینے کا شوق تو ہوتا ہے پر انہیں اچھی چاہ بنانی نہیں آتی سو آپ step by step ان کو بتا سکتے کہ ان کو سرچ کیا یا اپنی پوائنٹس بنائے میں ان کو بتا رہی ہوں جب ان کو apply کریں گے تو ان کو فائدہ ہوگا جب ان کو فائدہ ہوگا تو دوبارہ میری بات سننے ضرور آئیں گے یہی برانڈنگ کا concept ہے کہ آپ نے user کو فائدہ پہنچانا ہے صرف جو آپ کے من میں بات ہے وہ اس کے بارے میں بات کر ہوں so user کو دیکھ نا ہے کہ اس کا سوال کیا ہے اس کی پروبلم کیا ہے اور اس کا solution دینا ہے آپ پاکستان کے موسم کے مطابق اتنے فیصد لوگ اپنے گھروں میں زافران اگا سکتے ہیں اس طرح کے انٹرسٹنگ فیکس آپ نے شیئر کرنے اپنی نیش کے اندر رہتے ہوئے ریسرچ سٹڈیز شیئر کر سکتے ریسرچ کے مطابق یہ ڈیٹا ہے پرو پاکستانی نے کیا گیلپ نے کیا ایکس نے کی وائ نے کی اور اس ریسرچ کے مطابق یہ جو بھی آپ کی نیش کے اندر ڈیٹا چل رہا ہے فنی چیزیں ہو سکتی ہیں فنی ایمیجز اور ویڈیوز جو یوزر کو سمائل کریں ہیش ٹیگز بہت ریلیونٹ ہیش ٹیگز ایسے بہت سارے ٹول ہوتے جن سے ہیش ٹیگز سرچ کیے جاتے ہیں سو بات یہ کہ ہم کانٹنٹ کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ کانٹنٹ is king لیکن کانٹنٹ تب ہی ہوگا جب آپ اس کو صحیح طریقے سے صحیح کانٹنٹ کو لگائیں گے صحیح ہے سو آپ کا کانٹنٹ کے اندر ویلیو ہوئے گی تو لوگوں کو پسند آئے گا ورنہ آپ اکیلے بیٹھے کوئی بات کرتے رہیں گے یا کوئی بھی irrelevant images شیئر کرتے رہیں گے تو nobody is going to care about them ٹھیک پھر number eight بات ہے یہ بہت important بات ہے to understand کہ آپ چونکہ نیا نیا سوشل میڈیا کرنے لگے ہو اس لئے آپ کو ہی بات سمجھ نی ضروری ہے کہ بہت زیادہ بھی پوسٹنگ نہیں شروع کر دینی بہت کم بھی نہیں کرنی بہت زیادہ بھی نہیں کرنی stories آپ بیش ایک دن میں 10 stories لگاؤ it's fine لیکن جو آپ post کر رہے ہو پھر آپ کو چینل analytics بہت میں آئے آس تا جو آپ کو چینل گرو کرتا ہے آپ کو analytics میں نظر بھی آ رہا تھے youtube کے اندر بھی facebook instagram کے اندر بھی کس time پہ آپ کی audience زیادہ موجود ہوتی ہے لیکن آپ کی frequency نہیں چینج ہونی چاہیے facebook personal page پہ تو یہ میں according to study بتا رہی ہوں کہ آپ کتنی time post کر سکتے facebook personal page پہ تو جتنی مرضی دفعہ post کرو اس کے اندر کوئی issue نہیں ہے facebook business page پہ دن میں ایک سے دو دفعہ سے زیادہ post نہیں کرنا اور ہفتے میں ساتھ دفعہ سے زیادہ نہیں کرنا twitter میں جتنا زیادہ tweet کرو اتنا اچھا ہوتا ہے پینٹرسٹ میں ایک دن میں کچھ دفعہ دو سے تین دفعہ کافی ہے number nine point یہ ہے کہ follow back کرنا مت بھولیں کوئی بندہ اگر آپ کو follow کرتا ہے آپ اس کو لازمی follow کریں آپ نئے followers تو ڈھونڈ جا رہے ہیں لیکن جو لوگ already آپ کو follow back ضرور کریں تاکہ آپ کا network create ہوتا رہے increase ہوتا رہے اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کو follow کریں ہفتہ ہوگئے دو ہفتے ہوگئے آپ نے follow back نہیں کیا تو آپ unfollow بھی کر سکتا ہے so follow back ضرور کریں number 10 کہ rules کو follow کریں جتنے بھی rules آپ کو میں نے بھی بتائے ہیں یا social media کی اپنی privacy policies ہوتی ہیں ان rules کو follow کریں and be patient سبر سے کام لیں rules کو follow کرنے سے میری کیا مراد ہے بہت فولو کریں جو social medias کے ہوتے ہیں ان کے community standards ہوتے ہیں آپ اچھی طرح پڑھیں اور ان کو لازمی فولو کریں اور جو tips میں نے بتائی ہے ان کو بھی follow کریں and this is all I have for you today اگر آپ میرا ویڈیو سجیشن ہے میرا بزنس اس معاملے میں سفر کر رہا ہے میں اس کے بارے میں جان چاہتا ہوں اور thank سے اس لئے آپ ہمیں کریں سبکرائب بیل آئیکن کریں ہیٹ اور آپ کہنا چاہتے ہیں آپ کہنا چاہتے ہیں سبکرائب بل آئیکن کو رہی 0304 15786 دان کاش ڈاٹ کام